موسیقی ہند فوکس نیوز میں آپ کا سواگت ہے نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر فرید آباد بریکنگ فرید آباد کے بڑھخل چوک پر بدماشوں کا آتنک سینٹرو کار سوار بدماشوں نے بائیک سوار یوک پر کیا جان لیوہ حملہ دہشت فیلانے کے لیے دو سے تین راؤنڈ کیے ہوای فائر یوک کے ہاتھ پیروں کو ہتوڑے سو توڑا موکے پر لوگوں کی موجودکی کی وجہ سے کئی بدماش آئے پکڑ میں این آئی ٹھانہ چھتر کے بڑھخل جیل چوک پر سوموار کی صبح بدماشی کی انتہا دکھی یہاں دن دہاڑے ایک یوک پر ہتوڑے وی روڈ سے حملہ کر اسے گمبی روپ سے گھائل کر دیا گیا کسی نے بچانے کی کوشش بھی کی تو دہشت فیلانے کے لیے یوکوں نے پسٹول دکھائی وے ہوای فائرنگ بھی کی اس بیچ کسی نے ڈیل 112 پر پولیس کو سوچت کیا تب تک بدماش بھاگ چکے تھے پر پولیس ٹیم نے کچھ ہی دیر میں دو آر اوپیوں کو پکڑ لیا این آئی ٹھانے میں تین آر اوپیتوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس تیسرے آر اوپی کی تلاش کر رہی ہے حملہ واروں نے پرانی رنجس کے چلتے یوک پر حملہ کیا تھا ایودھہ سے لوٹے تیر تھیاتر نے سی ایم کیجری وال کو سدیو ویجائی ہونے کا دیا آشیرواد گوپار رائے نے کہا کہ جنوری میں کرتار پور سائپ اور بیلنگ کنی کی تیر تھیاترہ پر دلی کے بزرگوں کو جانے کا موقع ملے گا مکھے منتری کی اور سے شروع کی گئی تیر تھیاترہ یوجنا آگے بھی جاری رہی گی اگلی یاترہ کرتار پور سائپ اور بیل کنی کی ہوگی کیجری وال سرکار کی طرف ایودھہ بھیجے گئے ایک ہزار تیر تھیاتروں کا دل سوموار شام کو دلی پہنچا تیر تھیاترہ سے لوٹے یاتروں کے چہرے پر خوشیاں اور سکون دکھا کیبنیٹ منتری گوپار رائے ویدھاک پریندر سنگھ کادیان سہیت آم آدمی پارٹی کے کئی ورشت نیتاؤں نے دلی لوٹے یاتروں کا سواگت کیا ایودھہ سے لوٹے تیر تھیاتروں نے سی ایم ایڈویند کے جریوال کو صدیہ ویجائی ہونے کا آشیرواد دیا یاتروں نے دلی سرکار کی اور سے تیر تھیاترہ کے دوران کیے کئے انتظاموں کی پرشنسہ بھی کی پوروانچل کو سوگاد پی ایم کا سپا پر نشانہ کہا لال ٹوپی والوں کا مطلب ریڈ الارٹ خطرے کی گھنٹی پردھار منتری نریندر موڈی نے گورکپور میں خات خار کھانا ایمز اور بابا راغو داس میڈیکل کالیج کے ریجنل میڈیکل ریسرچ سینٹر کا لوکارپن کیا ورس دوہزار سولہ میں پردھار منتری نے ہی خات کار کھانا اور ایمز کی نیو رکھی تھی اب انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے جنتہ کو سمرپت کیا پی ایم نے پچھلی سرکاروں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ دوہزار سترہ سے پہلے کی سرکاروں نے گورکپور ایمز کے لیے جمین دینے میں آنکانی کی بہت دباؤ پڑھنے پر بیمن سے انہوں نے ایمز کے لیے جمین دی یہ لوگ اس بات کو کبھی نہیں سمجھیں گے کہ کورونا کے سنکٹ کال میں بھی فکاس کے کام ڈبل انجن سرکار نے رکنے نہیں دیئے لوہیا اور جیپرکاس نرائنڈ کے سنسکاروں کو یہ لوگ کب کا چھوڑ سکے ہیں آج پورا یوپی جانتا ہے کہ لال ٹوپی والوں کو لال بتی سے مطلب رہا ہے اسے ستہ سے مطلب رہا ہے بٹکوائن 22% کی گراوٹ کے بعد سنبھلا پچاس ہزار ڈولر کے اسطر پر لوٹا پولیگون میں 13% کی تیجی شکروار کے بعد سے بٹکوائن میں گراوٹ آ رہی تھی جس کے بعد سے شنیوار کو یہ کرنسی 42 ہزار ڈولر سے نیچے آ گئی تھی منگلوار کی صبح اس میں 1.5 فیصدی کی تیجی درج ہو رہی تھی بیتے شنیوار کو 22 فیصدی تک کی گراوٹ دیکھنے کے بعد سوموار سے بٹکوائن سنبھلا نظر آ رہا ہے منگلوار کو ایشیائی بزاروں کی شروعات میں اس پوپلر کرپٹو کرنسی میں تیجی آئی شکروار کے بعد سے بٹکوائن میں گراوٹ آ رہی تھی کسانوں کو لکھت آشراسن دے سکتا ہے کیندر کسان نیتاؤں نے پھر سادھن سمپر پردھان منتری دوارہ تینوں کرشی قانون واپسی کا اعلان کرنے اور سنسط سے اسے واپس لینے کے بعد بھی کسانوں کا اندولن جاری ہے اور وے نیونتم سمرتھن ملے دینے کسان اندولن میں شہید ہوئے کسانوں کے پریجنوں کو معاوضہ اور نوکری دینے اور کسانوں پر درج مقدمے واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہریانہ میں کسانوں پر ہوئے مقدموں کی واپسی پر بھی کیندر سرکار آج ہی پتر جاری کر سکتی ہے کسان اندولن ختم ہونے کے آثار کسان اندولن کو لے کر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سنیوکتی کسان مورچہ اندولن ختم کرنے کا اہم اعلان کر سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیندر سرکار نے مورچے کو پانچ پرستاؤں بھیجے ہیں اس کے آدھار پر ہی اندولن ختم ہونے کے آثار ہیں اندولن کی واپسی پر کسان نیتا کلون سنگھ سندھو نے کہا کہ اس بارے میں بدھوار کو فیصلہ لیا جائے گا کیندر کی طرف سے بھیجے گئے پرستاؤں کے مسودے پر پوری طرح سہمتی نہیں بنی ہے سمیتی سنگھو بورٹر پر چل رہی بیٹھک میں سنگھو کی کسان مورچہ کے پور نکائے کے ساتھ مسودہ ساجہ کر رہی ہے